اصلاة حیر من النوم اصلاة حیر من النوم اصلاة حیر من النوم انسان کو خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب ان سب ستنوں سے دور رہنا چاہیے اور انہی سب تکبر کے وجہ سے دنیا پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہر مرض کی شفا ہر مرض کی دوا دی ہے بس ہمیں اسے ڈھوننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اسے تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قربان جائے ہمارے آقا نبی قائم صلحت علیہ وسلم پر جنہوں نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے شفا کا بچنے کا طریقہ بتایا اور قرآنی عمل بتائے جس سے ہم صحت پاسکے ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر بیماری سے شفا کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد اگر کوئی شخص اللہ کے رضا کے لیے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی نام کا ذکر تمام شرطوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی خوشندی کی خوشکری سناتے ہیں اور پھر اس کو روحانی و قلبی طاقت عطا کی جاتی ہے یہی وہ مسلمانوں کی اصل طاقت اور روحانیت اور وراثت ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی دوستو کرونا وائرس بہت ہی تیزی سے فیل رہا ہے جو کی بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے حفاظت بہت ضروری ہے آج ہم آپ کو کرونا وائرس کے حفاظت کے لیے پرانی عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جسے حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہاں کی جو شخص اس دعا کو پڑھ کر جو دعا مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے سلام ہمارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑی سے بڑی بیماریوں کے لیے دعائے کا زخیرہ ہم تک بتا دیا جس میں کئی فیلنے والی بیماریاں شامل ہیں وہ دعا اس فیلنے والی کرونا وائرس سے ہمیں شفاہ آتا کرے گی اور ہمیں اس کو پڑھنا چیئے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہیں کہ آپ لوگ بھی اسے پڑھے اور عمل میں لائے اور زیادہ سے زیادہ اسے اپنے عزیزوں میں شیئر کرے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ پانی کی ایک بھری بھی بوٹل رکھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں جو بھی دروشی پڑھیں آپ کو آتی ہو پھر سو مرتبہ منز ہنڈر ٹائمز یہ آیتیں کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین دوبارہ سن لیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کی بھری بھی بوٹل میں دم کرنا ہے یعنی پھوک مارنی ہے فوک مارنے کے بعد آپ اپنے سارے گھر والوں کو پانی پلائیں اور جب پانی ختم ہونے لگے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے جائے اس عمل کو آپ کم سے کم تین دین کر لیں انشاءاللہ ہم سب کی کرونا وائرس سے حفاظت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کرونا وائرس سے بچائے سارے انسانیت کو اس سے شفائے کامل آتا کریں اور سب کی حفاظت کریں آمین اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ